بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم FSC Part 1 بارے جی کے اندر پروکسیزوم کے بارے میں پڑھیں گے اس کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو چیز بتانے چاہوں گا جو اکسیجن اکسیجن جو ہمیں ضرورت ہوتی ہیں اکسیجن ان کی ہماری ضرورت ہے لیکن اگر اکسیجن ان کے شقے میں آجائے اکسیجن آئینز اکسیجن بنید یہ خطرناک ہوں گے اگر اکسیجن ملکول کی شکل میں یہ یا ہماری ضرورت ہے اگر اکسیجن ریڈیکلز یا آئینز یا آئینز کی شکل میں آجائے تو یہ دیسٹرائے کر سکتی ہے ہمارے سیلز کو تو ہمارے سلز نے اس ریڈیکلز کو ختم کرنے کے لئے یا کہہ لیں اسے ہم ری ایکٹیو اکسیجن کہہ لیتے ہیں جو کبھی کبھی ہمارے جسم میں بن جاتے ہیں ری ایکٹیو اکسیجن کو ختم کرنے کے لئے ہمارے سلز کے اندر ایک خاص قسم کا اورنیلی موجود ہے جسے ہم کیا کہیں گے پاراوکزیزومز اس کا کیا بیک براؤنڈ ہے کہ بعض کاتھ ہمارے سلز کے اندر اکسیجن ریڈیکلز بن جاتے ہیں اکسیجن نیگٹیو یا او ریڈیکلز سو دے آر ری ایکٹیو سو دے کونک ری ایکٹ ویڈا سلز یعنی سلز کے ساتھ ری ایکٹ کریں گے اور ڈسٹرائی کریں گے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہماری سلز کے اندر ایک خاص قسم کے پاراوکزیزومز موجود ہیں سوری ہاں پر سپارنگی سٹویک پی ای آر سو پاراوکزیزومز سو what they do یعنی کرتے کہیں گے یعنی they simply اکسیجن ریڈیکلز وغیرہ جو بھی ہیں اسے یہ وارٹر کے ساتھ ریکٹ کروا کے ہیڈروجن پروکزیڈ بنا لیتے ہیں سو کیا بنا لیتے ہیں ہیڈروجن پروکزیڈ سو اسی وجہ سے انہیں نام دیا گیا ہے پروکزیزوم کا سوی یعنی یہ پروکزیڈ بنا لیتے ہیں اس لئے ہم اسے پروکزیزومز کہتے ہیں سوی پروکزیڈ سو دیو دو اس فرمیشن اسے پروکزیزومز اب ہم چلتے ہیں اس کی ڈسکوری کے اپر اگین لیکی لیتے ہیں لیتے ہیں اس کی ڈسکوری کے اپر اگین جسے ہم دی دیو کہتے ہیں 1965 کے اندر سو دی دیو وہاں سائنٹسٹ اور 1965 کے اندر اس نے اسے دسکوری کے اندر سو اس نے کہا تھا کہ ہمارے جسے ہم کہتے ہیں کچھ اس طرح کے کہلیں کہ ویزیکلز موجود ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا سٹرکچر پڑیں گے اس کی سنگلے اس کی سنگلے ویزیکلز موجود ہیں جو پروکزیڈ بناتے ہیں صحیح پروکزیڈ کی فارمیشن کی وجہ سے پروکزیزومز کہا گیا تھا اور دی دیو کے ساتھ پورے ٹیم ورک کر رہی تھی اس طرح ٹھیک ہے 1965 ٹھیک ہے اس کے بعد آتے اس کا سٹرکچر کے پر یعنی ہاو پروکزیڈ کے پڑے تھے یا پھر گوڑی بارڈز کے ویزیکلز پڑے تھے اسی طرح یہ ڈبل میمبرین اس کی لیئر ہوتی ہے اس کی لیئر ہوتی ہے اس کی لیپیڈ بائی لیئر اور پھر اس کے اندر مٹریل سارا جمع ہوتا ہے ٹھیک سو یہ سارا اندر اس کے مٹریل پھر اندر یہ اکسیڈیز کرسلائن کور بھی ہوتا ہے ٹھیک اس کا اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے وہی جو میں بتا آج ہوں کہ یہ پروکزیڈ بناتا ہے ٹھیک یعنی کہہ لے کے جی it ڈی ٹوکسیفائی it ڈی ٹوکسیفائی سپیشلی اکسیجن to کس میں کرے گا یہ پروکزیڈ صحیح سب سے پہلا اس کا فنکشن یہ ہو گیا فنکشن میں اگر ہم سٹیڈی کریں گے سب سے پہلا فنکشن کیا آگا it will ڈی ٹوکسیفائی ڈی ٹوکسیفائی ڈی ٹوکسیفائی ڈی ٹوکسیفائی ڈی ٹوکسیفائی کس کے اندر اسے پروکزیڈ میں بناتا ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے پہلا پہلا ایکشن پڑا ہے صحیح دوسرا like لائزوزوم جس طرح لائزوزوم ہوتے ہیں اس طرح ان کے پاس بھی کچھ ہیڈرولائیٹک انزائیم ہوتے ہیں لیکن they have ہیڈرولائیٹک انزائیم سو it can ڈی کمپوز صحیح چیزیں یہ توڑ سکتا ہے ہیڈرولائیسز کر سکتا ہے so it contain انزائیم یعنی main چیز یہ ہے کہ انزائیم اچھا ڈی ٹوکسیفائی ڈو پر اوکسیڈ کرنے کے لئے ان کے پاس ایک سپیشن کا انزائیم ہوتا ہے جسے ہم پر اوکسیڈیز کہتے ہیں پر اوکسیڈیز جو کہ اس کی ڈی ٹوکسیفیکیشن کرے گا کس چیز کی بلا یہ جو ریاکٹیو اوکسیڈ بن رہی ہے صحیح یہ اس کا فانکشن تھوڑا سٹرکچر پر اس کا مزید ڈیٹیز ڈالتے ہیں تو اس کا جو سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں یہاں سے لے کر یہاں اندر لپیڈز بائی لیر آجے گی جس طرح سائٹوپلازم کی میمبرین سیم اس طرح کی لپیڈ بائی لیر میمبرین ہوگا جس کے اندر کیا ہوں گے ہمارے پاس جو مین اس کا فانکشن ہے کہ انزائن